آج آپ کو اس ویڈیو میں ایک ایسے کرسچن بیوی اور شوہر کے بارے میں بتائیں گے جن پر تہین رسالت کا الزام لگایا گیا اور ان کو حراست میں لیا گیا دوبا ٹیک سنگ کے اڈیشنل شیشن جاج نے ان کو سزائے موت سنا دی اور پھر ان کا کیس ہائی کورٹ میں گیا ہائی کورٹ نے تمام ثبوت کو دیکھتے ہوئے ان کو رہا کر دیا اور وہ اب اپنے چار بچوں کے ساتھ یورپ میں مقیم ہے ان پر کیسے تہین رسالت کا الزام لگایا گیا پوری تفصیل اس ویڈیو میں جاننے گے اس سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چین کو سبسکرائب کر اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کر کے ایسی اور مسیحی ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں شادی شدہ جوڑا شفقت امینول اور شگفتہ کوسر اپنے چار بچوں کے ساتھ پنجاب پاکستان کے زیلا توبہ ٹیک سنگ میں گوجرہ چرچ کے مشن کامپاؤنڈ میں گربت کی زندگی گزار رہے تھے شگفتہ کوسر خاندان میں واحد کام کرنے والی فرد تھی اور جو اس کا شوہر شفقت تھا وہ دوہزا چار میں ایک حادثے کی وجہ سے ہڈیر کی ہڈی میں چوٹائی جس کی وجہ سے سینے کے نیچلا حصہ مفلوج ہو گیا اور وہ صرف ویلچر پر بیٹھ کر ہی اپنے بچے ہوئے زندگی کے دن گزار رہا تھا جولائی دوہزا تیرہ میں شگفتہ اور اس کے شوہر کو موبائل پر میسج بیچنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا اور ان میسج میں سلامی مذہب کے خلاف تہین امیزہ الفاظ لکھے ہوئے تھے بعد میں ان دونوں میہ بیوی کو توبہ ٹیک سنگ کے اڈیشنل شیشن جج نے چار اپریل دوہزا چودہ کو انہیں موت کی سزا سنائی یہ پاکستان کا واحد پہلا جوڑا ہے جسے توہین مذہب کے جرم میں موت کی سزا سنائی گئی دونوں کی سکورٹی کو پیش نظر رکھتے ہوئے مقدمے کی سماعت جیل کی چار دواری کے اندر مکمل ہوئی فرق سیف فنڈیشن اور ان کے پارٹنر امرجنسی رسکیو کمیٹی دوہزا تیرہ میں جوڑے کا دفاع کر رہی تھی اور سزا موت کے خلاف سپرین کوٹ میں اپیل دائر کر رکھی تھی اور پھر تین جون دوہزار اکیس کو لہور ہائی کوٹ نے ادم ثبوت کی وجہ سے دونوں میہ بیوی کو دی ہوئی سزاؤں کو ان کو گیر بنیادی قرار دے کر رہا کر دیا گیا شگفتہ اور شفقت اپنے چار بچوں کے ہمرا پاکستان سے جا چکے ہیں اور اب وہ یورپ میں منتقل ہو چکے ہیں